اسلام علیکم ناظرین میں ڈاپٹر کاسی محمود آپ کو اپنے چینل حکم تاریخ پر خوشحامدید کہتا ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الماجون لابوب کبیر اس کے منفیٹس کے بارے میں اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے میکسیما فائدہ حاصل کیسے کیا جازت ہے کس طرح استعمال کرنی اور کتنے عرصہ تک استعمال کرنی ہے ایویلیبریٹی آرام سے کسی بھی پنسان سٹور سے مل جائے گی کمپنی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کشی حمدار داکولا شرف کوئی کیونکہ اس کا نسخہ جو ہے اس کا نسخہ کا نام لابوب کبیر ہے ایک ہی نسخہ ہے ہر کمپنی اسی سیم نسخے کو بناتی ہے اپنے اپنے لیپارٹری میں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے بیمانے سے جو بھی انہوں نے رکھا ہے لیکن نسخہ ایک ہی ہوتا ہے اس کے فوائد ایک ہی ہوتا ہے اور فائدے کی اگر ہم بات کریں ہم شروع کریں تو اس کا جو سب سے پہلا اور بڑا فائدہ ہے وہ گرد اور مسانوں کو طاقت دینا ہے وہ دبا کو بڑھانا مادے کو کڑا کرنا سپرم کی تعداد کو کسی حق تک بڑھانا اسابی کمزوری کو دل کرنا پٹھوں کو طاقت دینا مادہ منوی کی پروڈکشن کو بڑھانا ایک سپرم کو انکریز کرنا ہوتا ہے ایک مادہ منویوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے ایک مادہ منویوں کو کڑا کرنا اس کا جو اگر آپ انگریڈنٹ اس کی جو اجزاء دیکھیں گے ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے بہت سے صرف فائد ہے جنہیں آپ ہیڈن بینیفٹس بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو وہ فائدے ہوگئے جو کہ اس نسخے کو مین انڈکیشن اس کی ہیں کہ یہ اسی جس میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ازائر اس ہیں ان کو تقفیت دیتا ہے مادے کو گاڑا کرنے کے علاوہ مادے کی پروڈکشن کو بڑھا آنے کے علاوہ سپرم کو بڑھانے کے علاوہ یہ ٹائمینگ کو انکریز کرتا ہے کیونکہ جب آپ کا مادہ گاڑا ہوگا تو ٹائمینگ تو انکریز ہوگی ہوگی اور جب مادہ گاڑا ہوگا پروڈکشن لیول بڑھے گا تو وہ لوگ جن کو سرطنزال جریان یا زیادہ عرصت اکات کے استعمال مادے کے ضائع ہونے کی وجہ سے جسم میں درد، تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ دور ہوگی جوڑوں میں درد اسی وجہ سے جن لوگوں کو آجاتا ہے جوانی میں ہی وہ ریکوور ہوگا پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی جسم میں درد، تھکاوٹ، سوستی محسوس ہوتی ہو اس کے لیے بہتری کام کرے گی تو مجون لبوبے کبیر بہت ہی پرانا اس کا بہت ہی زیادہ حکمہ ذرات جو ہے اپنے جو پرکٹس ہے اس میں استعمال کرواتے ہیں کیونکہ اس کا کچھ سائن ایفیکٹ نہیں نقصانی اور پینیفٹس ایسے کہ جو اگر کوئی حکیم میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا اگر ایک حکیم ایک مرض کو ذہنے رکھتے دیتا ہے تو ساتھ چار معاملات کو ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری میڈیسن ہماری جو ادویات ہیں ان میں سائیڈ بینیفٹس ہوتے ہیں سائیڈ افیکٹس تو آپ کو ملتے ہی ملتے ہیں میڈیسن سے ہمیں کسی فیلڈ کا نام نہیں لوں گا لیکن ہماری میڈیسن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا نسکہ ہو کارمد نسکہ ہو صحیح طریقے سے تیار کیا گیا ساتھ جسم کے اندر اگر کوئی اور معاملات بھی چل رہے ہیں اور اس کے انگریڈنٹ اس پر اثر انداز ہو سکتے تو اس کو بھی فائدہ دے گا اور حکمت میں نسکہ کا سب سبڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے صحیح کوانٹیم میں تیار کیا جائے تو اگزیکٹ اسی جگہ جا کے کام کرتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے باقی جگہوں کو اگنور کر کے نکال جاتا ہے جہاں ضرورت ہوگی چاہے آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھا ہے یا نہیں رکھا مریض ہو چاہے طبیب ہو اگر جسم کے اندر کسی جگہ کوئی پرابلم ہے اور وہ اجزاء اس کے اندر پائے جارہے تو وہ جا کے اس کو ٹھیک کرے گا ہی کرے گا کیونکہ ہمارے ہاں بیسیکلی جو اندر کے مزاج ہوتا اسے بیلنس کرنے کو فوکس کیا جاتا ہے تو اندر جا کے اس میں بیلنس نہیں کرنا جانا کسی چیز کی زیادتی ہے رپنی نہ کمی رکھنے کی تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بینیفٹس میں اس کے بدا جو کوئی استعمال کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ دس گرام صبح دس گرام شام دوت کے ساتھ اور تقریباً اگر یہ مرض کی شدت پڑپنڈ کرتا ہے تو شدت کے حساب سے ایک ماہ ستین ماتا کب استعمال کر سکتے ہیں وہ نقصان کول سائٹ افیکٹ نہیں ہیں ریزرٹ بہترین شامدار رہیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس سے لائک کیجئے اگر جنہوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹر چینل سبسکرائب کریں اور یہ پلی لسٹ انشاءاللہ در لمبی ہونے والی ہے کیونکہ میں جتنے بھی اس طرح کی میڈیسنز ہیں جو آرام سے پنسار پہلے اور آپ لے گئے اسے استعمال کر سکیں کوئی لمبے چکر میں نہ پڑے گی نسخہ بنانا ہے انتیار کرنا ہے چیزوں کی آسانی سے آسانی سے آسانی سے آسانی سے استعمال کرنے والی اور فائدہ جو کے ہنڈر پرسنٹ ہے جس میں میں حقیقتا مطلب ایک انفرمیٹیو بنا رہا ہوں اس سواب کے نیت سے بنا رہا ہوں اس میں مجھے کوئی پیدا نہیں کسی بھی کمپنی کی لیں کچھ نہیں لیں تو اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ